اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک تھا ہوں آج ہم بٹکوئن کی انیلائیسز کرتے ہیں ایک شورٹ ویڈیو میں ہم آنچین انیلائیسز کا فنڈامنٹل انیلائیسز کا اور ٹیکنیکل انیلائیسز کا ان تینوں کا انٹرپیٹیشن دیکھتے ہیں ان تینوں کے کمبینیشن سے دیکھتے ہیں کہ بٹکوئن کا جو نیکس موو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے بٹکوئن ابھی کس زون کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور کیا یہ کریش کر سکتا ہے یا بم کر سکتا ہے تو ویڈن لوجک ہم بات کریں گے ٹھیک ہے تو فرسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ میں نے نا ون ویک کا چارٹ اوپن کیا ہم آنے والے نیکسٹ ویک میں جو نیوز آ رہی ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں گے کہ نیکسٹ ویک میں جو بڑے ایونٹ ہیں ان کا کیا کردار ہو سکتے ہیں وہ کیا ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں تو ابھی میں نے ون ویک کا چارٹ اوپن کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو جو ٹیکنیکل اینالیسز کا پیٹرن شو کروا رہا ہے ہمیں وہ ڈبل ٹاپ کا شو کروا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈبل ٹاپ جو ہمارے پاس شو ہو رہا ہے لیکن جو نیک لائن ہے وہ ہمارے پاس یہ والا لیول بن رہا ہے اگرچہ بیٹی سی نیچے کی طرف گرتا ہے بیٹی سی نیچے کی طرف موو لیتا ہے لیکن اس زون سے اگر سپورٹ لے لیتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں اس لیول سے اس سے بھی کلاسیکل زیادہ جو لیول ہمارے پاس مانا جائے گا وہ چھپن ہزار ڈالر کا ہے لیکن وہ اس سنس میں اگر بیٹی سی جو اپنی سپورٹ ہے وہ اکار ہزار ڈالر کے اوپر سکسٹی ون تھوزن کے اوپر اگر ہولڈ نہیں کرتا اگر اس پوائنٹ سے ہولڈ کر کے اوپر کی طرف نکل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ والا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اگر اس پوائنٹ سے بیٹی سی سپورٹ لیتا ہے اور اوپر کی طرف اس طرح اچھلتا ہے یا اوپر کی طرف کلوزنگ دے دیتا ہے ون بی کی کینڈل میں تو یہ ایک گوڈ سائن ہوگا پھر ہم ایزلی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو بیٹی سی ہے وہ نیکسٹ ہمارے پاس سیونٹی فور تھاؤزنڈ اور تقریباً آلموسٹ یہ والی جو رینج ہمارے پاس سیونٹی سیونٹی سیونٹ والی رینج ٹھیک ہے سیونٹی فائیو اور سیونٹی فور والی رینج کیونکہ جو نیکسٹ لیکوڈیٹی ہوا ہمارے پاس اس زون میں پڑی ہوئی ہے اگر بیٹی سی سکسٹی وان تھاؤزنڈ سے سپورٹ لے کے اوپر کی طرف کلوزنگ دیتا ہے اس کے نیچے کلوزنگ نہیں دینی چاہیے وان بی کی کینڈل میں تو یہ ہمارے پاس کا ہوگا ایک گوڈ سائن ہوگا اور بیٹی سی کا جو نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا وہ سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ یا سیونٹی سیونٹی سیونٹ آزنڈ اگر اس سپورٹ کو ہولڈ نہیں کر پاتا بریک کر دیتا ہے ان کیس ٹھیک ہے یہ سیکنڈ سینیریو تو پھر جو ہمارے پاس اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ ہمارے پاس 55,000 56,000 اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہوگا وہ ہمارے پاس 48,000 یہ دو ہمارے پاس ایریا ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کی جو میجر سپورٹ بن رہی ہے اور لیکوڈیٹی جو مال پڑا ہوگا وہ ہمارے پاس یہ ایک آرڈر بلوگ ہے ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس یہ 56,000 کے اوپر ہے کیونکہ اگر آپ ریسنٹ لی دیکھیں نا تو پیچھے بھی ادھر مارکٹ نے تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کیا ہوا ہے سیم اسی زون سے ایک آرڈر بلوگ بنتا ہے یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو یہ والا یہ اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے گرین کینڈل ہے پھر ایک ریڈ کینڈل پھر اس کے بعد ایک ایک امپلسیف موپ سے بڑی کینڈل جو ہے وہ بریک آؤٹ دیتی ہے تو کیا مطلب ادھر لوگوں کا ایکسپیکششن تھی سیم ایز مارکٹ یہی سائیکل ریپیٹ کرے گی اور نیچے کی طرف آئے گی لیکن ہوا کیا ریٹیل ٹریڈر نے اس پوائنٹ کے اوپر سیل کیا انہوں نے بیچنا شروع کر دیا لیکن دوسری طرف انسٹیٹورٹ جو ہوتے ہیں بینک ہوتے ہیں وہ انہوں نے کیا کیا ان کا سارا مال خریدا اور اوپر کی طرف مارکٹ کو لے گئے لیکن جس کی وجہ سے ان کو میجر پھر لوس کرنا پڑا تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیکنیکل پیٹرن ٹیکنیکل اینالائیسس کا جو پیٹرن ہے وہ ہمیں کیا شو کروا رہا ہے ایک بیریش سٹرکچر شو کروا رہا ہے مینز کیا ڈبل ٹاپ جب بھی بنتا ہے تو وہ ایک ہمارے پاس نیکٹیپ سینریو ہوتا ہے لیکن ان کیس اگر نیک لائن ٹوٹتی ہے سم ٹائم آپ کو پتا ہے دو تین طرح کے انٹریز در بنتی ہیں اور ٹریڈر کا سٹائل بھی ہوتا ہے کچھ اس ایک نیکٹیپ کینڈل کو دے کے مارکٹ میں انٹری کر لیتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کیوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ آیا کہ یہ سیکنڈ ٹاپ سے ریجیکٹ ہو رہی ہے اس کا سیکنڈ شورڈر ہے اور کچھ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں وہ اس نیک لائن کے ٹوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں اور کچھ اس نیک لائن کو ٹوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پھر نیکٹ بیچ آپ دیکھیں گے تو کوئی گیپ نہیں ہے اگر بیٹی سے سپورٹ لیتا بھی ہے تو فیفٹی ٹو تھاؤزنڈ اور فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ کی رینج میں ہم نے نظر آئے گا بلکل ایزیل سموٹ لی تو سم ٹائم ٹریڈر ہائیلی ایکوریٹ اور ہائیپر ویلٹ انٹری کا بھی بیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم آن چین اینالائسس کی بات کریں تو اگر ہم ایک ویب سائٹ کا ہے جس کا نام ہے کرپٹو کوانٹ اگر آپ اس کے اوپر آئیں گے تو آپ کو سارا کا سارا آن چین کا ڈیٹا مل جائے گا دوسری ویب سائٹ ہے گلاس نوٹ تو اگر میں ادھر ایکسچینج فلو کے اوپر کلک کرتا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسچینج جو ریزرگ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں سمپل لوجک ہے اگر ایکسچینج ریزرگ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹی سی کریش کرے گا بیٹی سی نیچے کی طرف جائے گا اگر ایکسچینج ریزرگ ڈیٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے جتنے بھی بیٹی سی کو ہولڈ کیا ہوا ہے انہوں نے اپنی بیٹی سی کو ہولڈ کیا ہوا ہے ابھی ایکسچینج کی طرف پیسہ نہیں آیا ہمیشہ یاد رکھ لیں جب بھی ایکسچینج کی طرف پیسہ آئے گا تو اس کا سمپل مطلب ہے کہ بیٹی سی سی سیل ہوگا کوئی بھی بڑا ٹریڈر ہے یا کوئی بھی جو ڈسیپلن والا ٹریڈر جس کے پاس اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے یا اس کے مطابق جو اس کا capital ہوتا ہے وہ ہینڈسوم ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنا پیسہ وائلٹ میں ہی رکھتا ہے کوئی بھی ایسا ٹریڈر نہیں ہوتا یا جو کہہ لو کہ ڈسیپلن کے ساتھ کام کر رہا وہ سارا سارا پیسہ اپنا ایکسچینج کی اوپر رکھے ہمیشہ پیسہ سٹور کرنے کے لیے وائلٹ میں ہی رکھا جاتا ہے جب بھی ایکسچینج کے اوپر پیسہ ٹرانسفر ہوگا تو وہ کیا چیز کے انڈکیٹ کرے گا ہمیشہ سیلنگ پریسر کو انڈکیشن دے گا تو ابھی یہ پریبیس ہسٹوریکل ڈیٹا کو میں نہیں دیکھتا میں کرنٹ اس پوزیشن کے اوپر آتا ہوں آپ اگر دیکھیں اس پوائنٹ کے اوپر یہ جو ہمارے پاس بلیک لائن ہے یہ بیٹی سی کی پرائس کو شو کر رہی ہے اور یہ جو ہمارے پاس بلی ہوئے یہ ہمارے پاس ایکسچینج ریزرو کو شو کروا رہی ہے کہ ایکسچینج کے پاس کتنا بیٹی سی بڑھا ہوئے ڈالر کی فارم میں کتنے ایکوالز ہیں ان کے پاس بیٹی سی اگر آپ اس پوائنٹ کے اوپر دیکھیں بیٹی سی نیچے کی طرف موپ کر رہے ہیں لیکن یہ کرو اگر آپ ادھر سے دیکھیں تھوڑا اسی یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اٹس مین کیا ایکسچینج ریزرو اب بڑھنا شروع ہو رہے ہیں اور بیٹی سی کی ویلی جو وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے مطلب کیا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ایکسچینج ریزرو بڑھنا شروع ہونا سٹارٹ ہو جائے گے تو وہ کیا انڈیکیشنز دیں گے کہ آیا کہ اب سیلنگ پریشن دیکھنے کو مل سا لیکن اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک آپ دیکھیں گے کہ پوائنٹ تک بیٹی سیم سلسل پمپ کی ہے مطلب یہ ایکسچینج سے پیسہ وائلٹ کی طرف ٹرانس ہوا ہے پولڈ وائلٹ کہہ لیں ٹرسٹ وائلٹ میٹا ماسک جتنی بھی سیکیور وائلٹ یا ڈی سینٹرلائز وائلٹ ہیں ان سب میں جو پیسہ وہ ٹرانسفر ہوئے ٹھیک ہے تو آپ اس پوائنٹ کے اوپر دیکھیں اس پوائنٹ کے اوپر بیٹی سی 43,000 کی رینج میں چل رہا تھا اور ایکسچینج جو ریزرم تھا وہ تقریباً 3,000,000 ڈالر کا تھا تو دیکھیں اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک تقریباً 2,9,000,000 کے قریب آ چکا ہے اور بیٹی سی کی وائلیو اس پوائنٹ کے اوپر کتنی تھی 63,000 اور 825 دولار اوپر آباو ہیں 64,000 ٹھیک ہے اس کے بعد پھر تھوڑا سا اوپر بیٹی سی نے موو لیا تھوڑا سا ایکسچینج ریزرم بڑھے پھر اس کے بعد اب پھر اوپر کی طرف ایکسچینج ریزرم جانا شروع رہے ہیں اب یہ چون کے بوٹم میں آ چکا ہے اس سے بھی نیچے بوٹم بن سکتا ہے لیکن یہ ایک انڈیکیشن دے رہا ہے ہمیں کہ آیا کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایکسچینج ریزرم بڑھتے ہیں تو بیٹی سی کریش کر سکتا ہے تو یہ بہت ڈینجرس سائن ہے یہ ہمارے پاس جو پیٹرن بلند رہا ہے یہ ایک بہت خطرناک سائن دے رہا ہے کہ آیا کہ بیٹی سی کریش کر سکتا ہے یہ آنچین اینالائیسز اور ایکسچینج ریزرم کا کنس اپ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر ہم ایونٹس کی بات کریں اس کے بعد نیکسٹ ویک جو ایونٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں آج ٹونٹی ٹو جون ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ آنے والے ویک میں سیچر ڈے سنڈے فور ایکس مارکٹ تو آف رہتی ہے جس کی وجہ سے ابھی دیکھیں امریکن سیشن امریکن کوئی بھی نیوز نہیں ہے اس کے بعد چوبیس طریق سے لے کے تقریبا ہم تیس کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو چوبیس ڈیٹ کو بھی اتنی اچھی نیوز نہیں ہے لیکن پسٹی سلیٹ کو یو ایس سی بھی ای کنزیومر گانکیٹنس کا ڈیٹا ریلیز ہوگا چوبیس کو پھر اتنی اچھی نیوز نہیں ہے لیکن نارمل نیوز ہے یو ایس نیو ہوم سیلز یہ بھی لیٹل بٹ ایمپیکٹ ڈالتی ہے پھر اس کے بعد تھرسٹویر ٹونٹی سیمن کو یو ایس فائنل جی ڈی پی کیو اور کیو کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور اس کے بعد یو ایس آنیمپلوئیمنٹ کا ٹھیک ہے ستائیس ڈیٹ کو اچھا خاصہ مارکٹ کے اوپر ایمپیکٹ دیکھنے کو مل سکتا پھر تھا اس کو بھی ایک میڈل رینج نیوز ہے یو ایس کو اور پی سی اپریٹس انڈیکس کی ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ اس سے اگلا ویک ہوگا وہ بہت ہائیلی اور فلکچویٹڈ مارکٹ رہے گی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس آنیمپلوئیمنٹ کا ڈیٹا ہے نون فارم ایمپلوئیمنٹ چینج بھی ہے اور اسی نیکسٹ منت میں CPI کا ڈیٹا بھی آئے گا اور FOMC کی میٹنگ بھی ہوگی یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ نے اپنے مائن میں رکھنا ہے اور دوسری چیز آپ فنڈامنٹلی اگر طور پر دیکھتے ہیں تو کوئن مارکٹ کے اوپر جا کے آپ اس کا ڈیٹا تھوڑا سا واضح کر سکتے ہیں ویڈیو ٹو مچ لیندھی ہو رہی ہے تو میں فل وقت نیکسٹ ویڈیو میں فردر ایکسپینیشن دے دوں گا